اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ناظرینی گرامی فیض محل کے برامدوں نے ایک ایسی لف سٹوری بھی جنم دی جس سے پاکیزہ جیسی درجنوں فلمیں بنی ناولز بھی لکھے گئے اور افسانیں بھی تراشے گئے یہ اقبال بانو عرف بالی اور میر علی نواز تالپوری کی لف سٹوری تھی آپ کو اس لف سٹوری کا رنگ بیجو باورا میں بھی ملے گا دیوداز میں بھی اور پاکیزہ جیسی ماسٹر پیس فلموں میں بھی بالی اور علی نواز کی کہانی صرف کہانی نہیں یہ دل کو چھو جانے روح کو تڑپا جانے اور احساس کو گرما جانے والی حقیقت بھی تھی ایک ایسی حقیقت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاداشت کی نسوں میں اتر جاتی ہے اور جو قبر کی متری بن کر مرنے کے بعد بھی انگلیش پیشنٹ کی طرح فن میں زندہ رہتی ہے ناجنی قرامی یہ بیسویں صدی کی ابتدا تھی اقبال بانو عرف بالی ہیرہ منڈی لاہور کی ناشنے والی تھی اللہ تعالی نے اس کے گلے اور جسم دونوں کو لوچ اور دلفریبی کی نعمت سے نواز رکھا تھا وہ دیکھتی تھی تو دلوں کی دھڑکن رک جاتی تھی وہ گاتی تھی تو ہر رگ جام مہک جاتی تھی اور وہ ناشتی تھی تو پورا جہان تھرک اٹھتا تھا بالی کے دور میں لاہور صرف لاہور نہیں تھا یہ بالی کا لاہور تھا جبکہ دوسری طرف میر علی نواز تالپوری جیسا فن نواز تھا یہ خیر پور کا چھٹا میر تھا یہ انیس سو پندرہ میں لندن میں پڑ رہا تھا والد بیمار ہو گیا اس نے ولی عہد کو واپس بلایا اور شادی کا حکم دے دیا پرنس کے پاس ہاں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا والد نے اندوستان کے تمام راجباروں کو بردکھائی کی دعوت دے دی انگریز گورنر اور غیر ملکی تاجروں کو بھی بلا لیا گیا کوٹ ڈی جی فورٹ میں دعوت کا احتمام کیا گیا میر علی نواز تالپور کے دادا میر فیض محمد آرکیٹیکچر میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے میر صاحب نے خیر پور میں فیض محل کے ساتھ ساتھ کوٹ ڈی جی میں شیش محل اور وائٹ پیلس بھی بنوائے تھے مہمانوں کو ان محلوں میں ٹھہرا دیا گیا میر نے مہمانوں کی تفریق کے لیے ہیدر آباد، لکھناؤ اور لاہور سے گانے اور ناچنے والیاں بلا رکھی تھی بالی بھی ان میں شامل تھی بالی نے گانا اور ناچنا شروع کیا میر علی نواز نے اسے دیکھا اور اپنا دل ہار بیٹھا والد نے مہمانوں کے جانے کے بعد میر علی نواز سے چائز پوچھی تو ولی اہد نے بالی کا نام لے لیا محل میں کحرام برپا ہو گیا تالپوروں کے لہو میں آج تک کوئی تواعف شامل نہیں ہوئی تھی چنانچہ میر نے انکار کر دیا بیٹے نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا باپ اور بیٹے کے درمیان کشم کش شروع ہو گئی لاہور میں میروں کا محل تھا یہ محل آج تک موجود ہے میر علی نواز لاہور شفٹ ہو گیا اور اس کا والد اور اس کا زیادہ تر وقت بالی کے کوٹھے پر گزرنے لگا والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہو گئے وہ بیٹے کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے چنانچہ وہ مان گئے میر علی نواز رشتہ لے کر کوٹھے پر پہنچا بالی کی والدہ نے اپنے خدشات کا اصحار کیا اس کا کہنا تھا یہ ہماری کمائی کا واحد ذریعہ ہے یہ نہ رہی تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے میر علی نواز نے بالی کے سارے خاندان کو خیر پور آنے اور وہاں مستقل قیام کرنے کی دعوت دے دی خاندان کو جاگیر اور مہانہ وظائف دینے کا وعدہ بھی کر لیا گیا بالی کا خاندان مان گیا لیکن یہ شرط رکھی گئی کہ یہ لوگ پہلے خیر پور آئیں گے میر اپنے وعدے پورے کرے گا اور پھر شادی ہوگی میر مان گیا بالی کا خاندان خیر پور شفٹ ہو گیا اور میر علی نواز نے انہیں کوٹ ڈی جی کے شیش محل میں ٹھہرا دیا بڑے میر صاحب شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے لیکن خاندان اور امایدین رشتے سے خوش نہیں تھے وہ ہر صورت یہ تعلق توڑنا چاہتے تھے میر علی نواز اکثر رکس و سرور کی محفلیں سجاتے رہتے تھے ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے گانے والے اور والیاں بلائی جاتی تھی کوٹ ڈی جی میں ایک رات محفل سجی میر علی نواز گانا سنتے اور شراب پیتے رہے یہ جب نشے میں دھتھ ہو گئے اور سونے کے لیے شیش محل گئے تو امایدین نے ایک گانے والی ان کے کمرے میں گھسا دی یہ خبر اس کے بعد بالی تک پہنچا دی گئے میر صبح اٹھے اجنبی عورت کو کمرے میں دیکھا اور پریشان ہو گئے بالی کے لیے یہ واقعہ ناقابل برداشت تھا وہ خاندان کو ساتھ لے کر لاہور واپس چلے گئی ناظرین اگرامی میر علی نواز معافی کے لیے لاہور پہنچے لیکن بالی نے واپس جانے سے انکار کر دیا اس نے ناچنا گانا بھی دوبارہ شروع کر دیا میر علی نواز اس صدمے سے درویش ہو گئے وہ شاعر بھی تھے اور موسیقی کو بھی سمجھتے تھے وہ شیر کہتے اور گلی گلی گاتے پھرتے تھے بالی ایک رات کسی شادی میں گانے کے لیے گئی میر علی نواز بھی وہاں پہنچ گئے لوگوں نے انہیں بھگاری سمجھ کر دھدکار دیا لیکن میر نے جب گانا شروع کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تماشبینوں نے ان پر نوٹ بھی پھینکنا شروع کر دیئے بالی میر علی نواز کی یہ حالت نہ دیکھ سکی وہ ان کے پاس آئی لوگوں کو ہٹایا اور ان کے ساتھ پیٹ کر رونے لگی ناظرین کہانی نے یہاں سے ٹرن لیا بالی شادی کے لیے مان گئی لیکن ماں نے رشتہ توڑنے کے لیے آخری کارڈ کھیل دیا اس نے شرط رکھی کہ میر علی نواز بارات لے کر ہیرہ منڈی لاہور آئیں گے میر فوراں مان گئے اور اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا میر علی نواز نے پوری ٹرین بک کی ٹرین میں تمام شاہی زیورات گھوڑے ہاتھی بندوقیں اور توپیں بھریں اور ریاست کے سارے معززین کے ساتھ بارات لے کر ہیرہ منڈی لاہور پہنچ گئے یوں بالی کا نکاح ہوا اور وہ شاہی بارات کے ساتھ خیرپور پہنچ گئی اکبال بانو شروع میں فیض محل میں رہی لیکن پھر میر نے اس کے لیے دلشاد منزل کے نام سے الگ محل تعمیر کرا دیا یہ محل آج بھی خیرپور ریلوے سٹیشن کے قریب موجود ہے یہ چار بیڈرومز کا بڑا محل تھا محل کے اندر مجسمیں اور اس وقت کی نادر پینٹنگز تھیں لان بھی لا جواب تھا میر علی نواز کا زیادہ تر وقت اس محل میں گزرتا تھا وہ انی سو اکیس سے انی سو پینتیس تک خیرپور اسٹیشن کے میر رہے میر نے بالی بیگم کے لیے ایک شاندار کشتی بھی بنوائی یہ کشتی موہٹا این ہرمن کمپنی نے بنائی تھی اور اس پر اس زمانے میں پچھتر ہزار روپے خرش آیا تھا یہ کتنی بڑی رقم تھی آپ اس کا اندازہ فیض محل سے لگا لیجئے فیض محل اس زمانے میں مغربی ہندوستان کا مہنگا ترین محل تھا اس پر ایک لاکھ روپے خرش آیا تھا اور یہ لاکھ روپے کی وجہ سے لکھوی پیلس کہلاتا تھا جبکہ میر علی نواز نے پچھتر ہزار روپے صرف کشتی پر لگا دیئے یہ ہندوستان کی مہنگی ترین کشتی تھی یہ تیرہ فروری انیس سو چوبیس کو خیرپور پہنچی اور میر نے اگلے دن اس میں بالی بیگم کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منایا یہ کیروسین آئل پر چلتی تھی اور اس میں ڈرائنگ روم بیڈ روم کچن بات روم اور بڑی بلکونی تھی میر اور بالی بیگم اس کشتی پر اکثر نارا کینال میں سیر کرتے تھے برطانوی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سندھ میں مارشل لا لگایا تو یہ کشتی انگریز گورنر کے قبضے میں چلی گئی یہ جنگ کے زمانے میں گورنر کے ذاتی اور فوجی استعمال میں رہی یہ شاہ ایران جنرل عیوب خان زلفقار علی بھٹو پیر پگاڑا اور جنرل زیاؤل حق کے استعمال میں بھی رہی دوہزار ایک میں فریال تالپور نواب شاہ کی نازم بنی محترمہ نے نواب شاہ میں ایم ایچ کھوجا میوزیم بنایا بالی کی کشتی اس وقت تک نوادرات میں شامل ہو چکی تھی نازمہ نے حکم دیا اور یہ ٹریکٹر ٹرالی پر لاد کر نواب شاہ لائی گئی کشتی راستے میں ٹرالی سے گر گئی ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھسیٹ کر نواب شاہ کے میوزیم کے سامنے پھینک دیا گیا کشتی کے رہے سہے حصے کھلی فضاء میں پڑے پڑے زائع ہو گئے اور یوں بالی اور میر علی نواز کی محبت کی دوسری نشانی بھی زائع ہو گئی ناظرین اگرامی دلشاد منزل بالی اور میر علی نواز کی محبت کی پہلی نشانی تھی یہ نشانی وقت کے ہاتھوں بگ گئی یہ اب انڈ ہاؤس ہے محل کے نئے مالکان نے مجسمیں توڑ دیئے اور عمارت کی خوبصورتیاں پلستر کے نیچے چھپا دی پینٹنگز بھی غائب ہو گئی اور چھت بھی تبدیل کر دی گئی محل کا اب صرف سٹرکچر اور سرخ اینٹیں بچی ہیں یا پھر محل کے پچھوار میں بالی بیگم کی خالی قبر ہے بالی بیگم بیعق وقت خوشنصیب اور بدقسمت عورت تھی آپ اس کی خوشنصیبی دیکھئے کہ میر علی نواز نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی کہ وہ عام طواف سے محبت کی لازوال داستان بن گئی اور آپ اس کی بدنصیبی بھی ملائزہ کیجئے وہ زندگی میں عزت پا سکی اور نہ ہی موت کے بعد وہ زندگی میں بھی بالی تھی اور وہ آج بھی بالی ہے وہ کبھی اقبال بیگم نہ بن سکی وہ میر علی نواز کی حیات میں انتقال کر گئی تھی اسے ابتدا میں امانتاں دلشاد منزل کے پیچھے دفن کیا گیا اور پھر وسیعت کے مطابق اس کی میت کو عراق شفٹ کر دیا گیا وہ اس وقت کربلائے مولا میں دفن ہے میر علی نواز اس کی موت کے بعد دوبارہ درویش ہو گئے خیر پور میں اس وقت کی ایک درویشنی اللہ دیتی فقیرنی ہوتی تھی میر کو اس سے عقیدت ہو گئی اللہ دیتی فقیرنی کا انتقال ہوا تو میر علی نواز نے بالی کی خالی قبر میں اللہ دیتی کو دفن کر دیا یوں محبت کی یہ عجیب سلگتی تڑپتی داستان اختتام پذیر ہو گئی لیکن اس کی کرچیاں آج بھی نواب شاہ، خیر پور اور لاہور میں بکھری پڑی ہیں یہ قصہ آج بھی لکھنے والوں کی تحریروں میں زندہ ہے اور شاید یہ ہمیشہ زندہ رہے گا دوستو ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈس اپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا